پاکستان کی مہنگی ترین اداکاروں کی بات کریں تو نمبر ون پہ آتی ہے ماہرہان ماہرہان تقریباً ہر اگر کوئی ڈراما کرتی ہیں تو اس کا ہر اپیسوڈ کا دو لاکھ روپے چارج کرتی ہیں یعنی کہ پر ڈے جو اپیسوڈ ہے اس کے ساتھ دورے فشاں ہیں وہ بھی تقریباً دیڑھ سے پانے دو لاکھ روپے چارج کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں جو ہیں سونیا حسین یہ بھی مہنگی ترین اداکاروں میں سے ایک اداکارہ ہیں بہت چوزی کام کرتی ہیں کام کے بارے میں بہت زیادہ چوزی ہیں سلیکٹیو کام کرتی ہیں کام کرتی ہیں لیکن انتہائی مہنگی اداکارہ ہیں ساتھ میں نیلم مونیر آ جاتی ہیں نیلم مونیر بھی انتہائی مہنگی ترین اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے ریسنٹلی انہوں نے مووی چکر کیا جس میں انہوں نے کروڑوں میں چارج کیے ہیں اور جو بھی ڈراما وہ کرتی ہیں وہ انتخائی زیادہ مہنگا کرتی ہیں ساتھ میں یومنہ زیادی جو ہیں بہترین اداکارہ ہیں چوزی کام کرتی ہیں انتخائی اچھے پروجیکٹ کرتی ہیں اور یہ بھی پاکستان کی مہنگی تلین اداکارہوں میں شمار ہوتی ہیں اور ان کے کام کو بھی بہت زیادہ پسند کے جاتا ہے انتخائی ٹیلینٹیڈ ہیں ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں سارا خان کی تو سارا خان کو بھی بہت زیادہ فیم مل چکا ہے جیسے ہی اداکارہوں کو فیم ملتا ہے وہ اپنی من مرضی کی چارج کرتی ہیں من مرضی کا وہ بتاتی ہیں ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں اسی طرح سارا خان بھی اب چاہے وہ برائیڈل شوٹ ہو چاہے ڈراماز ہو یا کمرشلز ہو اسی طرح وہ مہنگے ترین جو ہے چارج کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ کمرشلز سے بہت زیادہ پیسہ بناتی ہیں ریسنٹلی انہیں انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جو کہ ویڈیو میں آپ تصاویت دیکھ رہے ہیں اب ایک اور نیا فیز کے سہر حان جن کا نام ہے یہ بھی انتخائی مہنگی ترین اداکارہ ہیں لوگوں نے ان کو جیسے ہی سجل علی کہنا شروع کیا کہ یہ سجل علی کی طرح کا لگتی ہیں ان کا فیز کٹ ان کی طرح ہے یہ ایک دم انہوں ہیں فیمس ہو گئی ہیں اور اب انہوں نے مادلنگ بھی شروع کر دی ہے جیسا کہ انہوں نے ریسنٹلی ایک شو بھی کیا ہے کاشی کا بات کریں آئیزہ ہان کی تو یہ بھی مہنگی ترین اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے آئیزہ ہان جو ہیں یہ بھی بہت سیلیکٹیو کام کرتی ہیں ان کا جیسا ہی ڈراما میرے پاس تم ہو ہٹ ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے بہترین اداکاری اکمال اداکاری کی تھی اس کے بعد یہ انتخائی مہنگی ترین اداکاروں میں شامل ہوتی ہیں اپ ڈیٹ کے لیے کانڈلی چینل کو مس سبسکرائب کر لی جیگا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اپنے فرینڈز این فیملی میں شیئر بھی کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازغار کرنا مت بولیے گا اسی کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ